یوٹیوب چینل سنہری باتیں اوفیشل کے ناظرین السلام علیکم شروع اللہ تبارک وطالعہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر جو جو چیز بھی تخلیق کے مراحل سے گزری ہے یعنی جس چیز کو بھی اللہ تبارک وطالعہ نے بنایا ہے چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ان سب چیزوں نے فنا ہونا ہے اور ایک دن اللہ تبارک وطالعہ کا وہ وعدہ پورا ہونا ہے کہ جس دن اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے میرے سوا اور کس کی آدھ بادشاہی ہے پیارے دوستو جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک کروروں اربوں لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے لیکن ان تمام لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں اور ہمیں جلدی موت نہ آئے لیکن جب اللہ تبارک وطالعہ کا حکم آ جاتا ہے تو ان لوگوں کو بھی جانا پڑتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بنا یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی یہ بدنصیب یہ نہیں جانتے کہ ان سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ نے کتنے ہی ایسے بادشاہوں اور سرداروں کو بنا کر خواہ کر دیا جو کبھی پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے تیارے دوستو موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کے آنے کا کوئی وقت یا عمر مقرر نہیں یہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور پھر اس انسان کو اپنا سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزنسمن ہے دولت مند ہے یا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کو جلدی موت آتی ہے اور وہ کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کو جلدی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اور وہ کون سے ایسے خوشنصیب لوگ ہیں جن کو جلدی موت نہیں آتی اور وہ دیر تک زندہ رہتے ہیں اور اللہ تبارک باتالہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کرنے لگا کہ اے علی وہ کون سے لوگ ہیں جن کو موت جلدی آ جاتی ہے اور جو لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو موت جلدی نہیں آتی اور وہ دیر تک زندہ رہتے ہیں اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ادھر ادھر بدنگاہی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ایسے لوگ خود اپنی موت کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور جو لوگ سب سے زیادہ غصہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ بیماریوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو کر جلدی مر جاتے ہیں اور جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو بدنگاہی سے بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں غرور و تکبر کی غلاست سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں پر سبر کرتے ہیں تو ایسے لوگ اپنی حلاقت سے دیر تک بچے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو موت جلدی نہیں آتی پیارے دوستو موت سے وہی شخص ترتا ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے اور جو دن رات کناہوں کے اندر گزارتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنے دن رات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادتوں میں گزارتے ہیں تو ان کے لئے موت ایک توفہ بن کر آتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک موت ایک ایسا توفہ ہے جو یار کو یار سے ملانے والا ہوتا ہے یعنی یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جلد اس جلد اپنے پیارے رب و عزیل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچائیں اور اپنے پیارے حبیب حضیر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر چینا مرنا نصیب فرمائے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل سے نہری باتیں اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ فیچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے نہیں اللہ حافظ